راستی لوگ عضالت کے موقع پر شریفار کو دیوانی کچھری میں ویبن بینکوں، ویبھاغوں میں چلے ویوادوں کے نستارڈ کرے، دیوانی کچھری پرسن میں ویبھاغوں کے اسٹال لگا کر لوگوں کے سمسیاؤں کا وادوں کا نستارڈ کرنے کے لیے سنبندری ویباگ کے عاد Fiزیو انکرمچاری موجود رہے دیوانی کچھری پرسن میں راستی لوگ عضالت کے دوران بینک اور ویبھاغوں دوارا لگائے گئے اس ٹالوں پر جنپن نیادیش گووین بللپ شرما نے سویم جا کر نرچھڑ کیا اور دشان اردیش دیئے شنیوار کو آیوجیت راشتری لوگ ادارت میں کل 47,328 وادوں کا نستارڑ کیا گیا جس میں موٹر کلیم سے سمبندیت 49 و پریوارک وادوں سے سمبندیت 27 تتا پری لٹیگیشن اسطر پر ویبین بینکوں سے سمبندیت 969 وادوں کا نستارڑ کیا گیا اس اوثر پر زلہ ویدک سیوہ پرادی کرڑ کی سچیو ترکیشوری سنگھ نے پتایا کہ 13 جولائی کو راشتری لوگ ادارت میں جن لوگوں کا مقدمہ یہ معاملے کا نستارڑ نہیں ہو پایا ہے اور جو شنیوار کو راشتری لوگ ادارت میں نہیں پہنچ پائے ہیں وہ 14 ستمبر کو ہونے والے راشتری لوگ ادارت میں پہنچ کر اپنے معاملوں کا نستارڑ کروا سکتے ہیں اس سمبند میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے زلہ ویدک سیوہ پرادی کرڑ کی سچیو ترکیشوری سنگھ نے کہا موسیقی 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 اور اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی بدانا چاہوں گے کہ جن کو لوک عدالت کے سمبھل میں نوپس گئے تھے اور وہ اپنا مقدمہ نپٹانے کے لئے اس پار پسک نہیں ہو پائے ہیں ان کے لئے میں یہ جانتا ہی بھینا چاہتی ہوں کہ 14 سکمبر کو پھر سے راشتری لوک عدالت کا اوزن ہوگا اور جو بھی اچھو بھی اپنا مقدمہ لوک عدالت کے مادن سے نپٹوانا چاہتے ہیں وہ 14 سکمبر کو اپنا مقدمہ آ کر نیالے میں نپٹوان سکتے ہیں اپنے عدیوقتہ سے سمپر کر سکتے ہیں اگر اس سمبھل میں کوئی بھی جسس جان گئی چاہیے اس کے لئے ہمارا جو بھی بھاگ ہے جلا ویدیک سیوہ پرادیکرن اس سے آپ سمپر کر کے اپنے مقدمہ نستارن کمیونی کے سمبھل میں جان کری براب کر سکتے ہیں